آج میں آپ کے لئے کالے چنے کی بہت زیادہ ہیلدی ناستہ کی ریسیپی لے کے آئے ہیں اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہوں لیویٹ لاز کرنا ہے یا پھر آپ کچھ ہیلدی کھانا چاہتے ہوں یہ ریسیپی بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوتی ہے کالے چنے کی تو آپ نے کئی ساری ریسیپی بنائی ہوگی ایک پر یہ ریسیپی بنا کر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کالے چنے کو اور نائٹ بھگو دیا تھا اس کو آپ پوری رات بھگو کے بنائیں گے تو یہ جادہ بڑھیہ بن کے تیار ہوگا تو اس طرح سے میں آکھوں سے تھوڑا سے توڑ کے بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سی یہ سوک ہو چکا ہے اب اس کو دو سے تین بار ساپ پانی سے ہم دھول لیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک مکسنگ باول میں اس طرح سے میں ٹرانسپر کر دینا ہے تو ہم نے ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم کالا چنہ لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے سوجی تو چتنا میں نے چنہ لیا تھا اس کا آدھا سوجی لیا ہے تو تقریباً دو چمت سوجی لے لیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے ادھرک کا لے لیا ہے اس میں دھنیا پتی رال دیں گے ایک میں نے اس میں مرچی کا استعمال کیا ہے چاہے تو آپ اس کی جگہ ہری مرچی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے ہم آپ اس میں ہمیں ڈال دینا ہے دہی تو بس اتنے ہی چیزوں سے یہ ہمارا نازتہ بہت ہی سپر ڈیسٹی بن کے تیار ہوگا کالے چنے میں ہائی پروٹین ہوتا ہے بہت زیادہ یہ فائدے مند ہوتا ہے تو ایک بار آفیس ریسپی کو شرور بنائیے گا تو کم سامان میں بڑھیاں بننے والی ریسپی ہے اور یہ ہیلڈی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے بچوں کو چاہے تو آفیسٹی فیرمیں بھی آسانی سے بنا کے دے سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ہمیں پانے ڈال دینا ہے تین سے چار چمت تو جس میں میں نے تہی لیا تھا بس اسی میں اسے پانے ڈال کے اس کو رکھ دیں گے اب ہمیں کرنا کیا کہ مکسر جار لے لیں گے اور اسی میں ان ساری چیزوں کو ہمیں ٹرانسپر کر دینا ہے تو بس اس طرح سے اس میں ڈالیں گے اور اس کو بہت اچھے اس میں پیس لینا ہے مطلب فائنلی اس کو پیسنا ہے دردرہ بالکل بھی نہیں رکھنا تو بس اس میں تین سے چار چمت اور پانے ڈالیں گے ڈھکن لگا کہ اس کو ہم پیس لیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کنسسٹنسی ہونی کیسے چاہیے تو بس ڈھکن کو کھول لینا ہے اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے کالیشنے کی ریسپی جو ہوتی ہے وہ ہمارے باڈی کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ سوگر لیبل کو بھی کم کرتا ہے کالیشنے آپ اپنے ڈائیٹ میں شرور سامل کیا کریے تو بس اس طرح سے اس کو ہم نے ایک بال میں ٹرانسپر کر دیا ہے آپ اس میں ہمیں تھوڑا سرمک ڈال دینا کیونکہ نمک کا استعمال ابھی ہم نے نہیں کیا ہے تو بس اس میں نمک ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے ملا لینا ہے تو کبھی کبھی ہم ٹیسٹ کے ساتھ ہیلت کو بھول جاتے ہیں تو آج میں نے سوچا کچھ حسن آستہ بنایا جو ٹیسٹی ہو ہیلتی ہو آسانی سے بن بھی جائے تو بس میں نے اسے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے آپ اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے ٹکڑے بلکل بھی نہیں ہیں آپ اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے ہم بنا لے دیں چٹنی تو اس ریسیفیک ساتھ یہ چٹنی بہت زیادہ سوادش لگتی ہے تو اب اس کے لیے میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا نہریہ سوکھا ہوا ایک مرچی لے لیں گے دو چھوٹی ٹکڑے درک کا لے لیں گے اس میں ڈال دینا ہے مدھنیا پتی تھوڑا سا اس کے بعد اس میں تین سے چار چمچ ہم دہی کا استعمال کریں گے یہ ہمارا بہت ہی بڑیا چٹنی بھی بن کے تیار ہو جائے گا اس میں تڑکا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگائیں گے پھر بھی یہ بہت زیادہ سوادش بن کے تیار ہوتا ہے دو چمچ پانے ڈالیں گے اس کے بعد اس میں نمک ڈال دینا ہے تو اب ٹیسٹ اکورڈنگ نمک ڈالیں بس اس کو ڈال کے ڈھککن کو لگا لینا ہے اور اس کو ہمیں پیس لینا ہے تو یہ ہماری چٹنی بھی پڑا فٹ بن کے تیار ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں گے یہ دیکھیں اس ناستے کے ساتھ یہ چٹنی بہت زیادہ سوادش لگتی ہے ایک پار آپ سمپل طریقے سے اس چٹنی کو شرور بنائیے گا تو بس یہ دیکھیں چٹنی ہماری بن کے تیار ہو گئی اب اس کو ایک سائیڈ میں کر دینا ہے اور جو ہم نے چٹنی کی مصرن کو پیس کے رکھا تھا بس اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اور ایک سائیڈ میں اب ہم نے رکھ دیا ہے توا تو توا کو ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ ہیلدی ناستہ بینہ تیل کے بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اب ہم نے توا کے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب یہ گرم ہو جائے گا تو ایک کرچی اس طرح سے ہم لے رہیں گے پیسٹ اور اس طرح سے اس کو فیلا دے جائیں گے چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہ چینے کا حیل دیناس تھا ایک بار آپ ضرور بنائیں تو ایک بار اگر آپ کسی کو بنا کے کھلائیں گے نا تو یہ کینے کرے گا کہ آپ نے کالے چینے سے اس ریسی پی کو بنایا ہے تو اس کی جگہ آپ چاہے تو تھوڑا سا اس میں تیل یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گھی تو میں نے اس میں دو سے تین بندے سے تیل ڈال دیا اچھے سے اس پہ ایسے فیلا دیں گے اس کے بعد اس کو دو منٹ کے چھوڑ دینا ہے بہت زیادہ یہ بن کے تیار ہو جہاں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا آپ نے دیکھا کم سامان بھی یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو گیا اگر آپ جلدی باجی میں ہو سبح یا بچوں کو ٹکمین میں دینا چاہتے ہو یا بریک فاسٹ کے لیے سب سے پرفیکٹ ناستہائی گے دوسرے سے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہیل دی کھانا چاہتے ہوں تو اس ریسی پی کو آپ جرور بنایں سمپل طریقہ ہے بنانے کا کالے چینی کی ریسی پی آپ اپنے ڈائیٹ میں جرور سامن کر یہ ہیل دی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے اور یہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ ویٹامین پروٹین سے بھرپور رکھتی ہے تو بس اس طرح میں نے اس کو بنا ریا یہ دیکھیں اس چھٹک ساتھ اس کا کمبینیسن بہت اچھا رکھتا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی ایک بار اس ریسی پی کو جرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جرہ سا بھی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر میرے نیو ہو تو سسکرائی بھی سیر کرنا برکل نہ بھولیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بچوں کو بنا کے جرور کھلائے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری کالے چینے کی سمپل سی ریسی پی کیسی لگی تو اس کو بنائیے اور بچوں کو کھلائیے اور ایک بار آپ بنا کے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری سمپل سی ریسی پی کیسی لگی تو آپ کے کمنٹ سے میں پتا چل جائے گا کہ آپ کو یہ میری ریسی پی اچھی لگی ہے یا نہیں اگر نہ اچھی لگی تو وہ بھی آپ جرور بتائیں